اس میں ہوتا تو میں سب کچھ سجا دے کریں میں شک بے شہد اللہ حکم سب کچھ بھی نہیں سکتی حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس بقری میں سے دولے بھی کہنے کے آپ کی مرضی ہے اس میں ہے کچھ نہیں آپ لے لیجئے سبنا ابو بقر صدیق کو بقری کھول کر میرے آقا قریب کے پاس لائے اب دیکھئے حضور علیہ السلام نے جب اس بقری کو دیکھا تو اس کے اوپر اپنا دست کرم پھیرا بس یہ دست کرم پھیرنے کی دیر تھی کہ اس کے دھنوں میں دودھ اتر آیا ماشاء اللہ بقری یہ براؤں پھیلاتی آپ نے امی مابد سے فرمایا کہ کوئی برطن ہے تو لاؤ وہ چھوٹا برطن لے آئیں کہ بقری کا دودھ کتنا ہوگا آدھا کلو پاؤ آپ علیہ السلام نے دودھ نکالنا شرم کیا وہ برطن بھر گیا کہ امی مابد اور برطن ہے تو وہ لے آئے اللہ امی مابد برطن لاتی گئی اور وہ دودھ سے بھرتے چلے گئے اللہ یہاں تک کہ سارے برطن بھر گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امی مابد کو پیش کرو دودھ فرمایا کہ دودھ کو نوش فرمایا حضور علیہ السلام نے اس دودھ کو نوش فرمایا پیا اس دودھ کو صحابہ جو ساتھ تھے انہیں دیا جب سب نے دودھ پی لیا پھر بھی برطنوں میں اتنا دودھ موجود تھا اور بکری کے تھنوں میں بھی اتنا دودھ موجود تھا آب علیہ السلام نے دعا دی دعا دے کہ حضور علیہ السلام آگے روانہ ہو گئے ماشا اللہ اب مابد بڑی خوش ہے ان کا بیٹا تھا وہ بھی بڑا خوش کہ یہ کیا ہوا یہ آج ہوا کیا ہمارے گھر میں جب شام ہوئی تو نبی کے شامی ہیں جو تھے ابو مابد وہ بکریوں لے کر آئے جیسے ہی گھر کے پاس آئے تو کہنے لگے امی مابد یہ آج گھر میں سے خوشبو کونسی آ رہی ہے ماشا اللہ یہ خوشبو کونسی آ رہی ہے آج امی مابد کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے کہنے لگیں کہ آج ہمارے گھر بہت خاص مہمان آئے تھے ماشا اللہ کون آئے تھا کہ بہت خاص مہمان آئے تھے ان کا نام کیا تھا ابو مابد نے نام تو نہیں پوچھا تو سوچ کے خود ہی ایک نام بنا لیا کہا ان کا نام مبارک تھا مبارک نام کہا اچھا کسہ سنا جا یہ دیکھیں یہ دودھ جب آیا ابو مابد مابد نے وہ دودھ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ دودھ تو ایک بکری کا نہیں ہو سکتا اگر میں پورے ریور کا بھی دودھ نکالوں تو اتنا دودھ نہیں ہو سکتا مجھے بتاؤ وہ کون تھے ان کے بارے میں بتاؤ ایسی کون سی ہستی ہمارے گھر آئی ہے تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا کہا تم بکری کہا میں تو اتن قریب ہی تھا مجھے بلوا لیتی ہیں کسی کو بھیج کے خیر ہے اب وہ پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیسے تھے ام مابد نے ایک نقشہ کھیچا حدیث کی الفاظ ہیں ام مابد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا جو سراپا ہے وہ بیان کر رہی ہے کہہ رہی ہیں وہ بہت حسین و جمیل چہرے والے تھے ان کی داڑی بہت گھنی تھی سرمگی آنکھیں چمکدار روشن آنکھیں پلکیں دراز تھی ام مابد حضور کا حلیہ بیان کر رہی ہے کرتے کرتے آخر میں کہنے لگی کہ وہ اتنے حسین تھے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اج مالو من بعید و احسر من قریب وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ دور سے انہیں دیکھیں تو وہ صاحبِ جمال نظر آتے تھے اور جب قریب سے دیکھیں تو صاحبِ حسن و قبال نظر آتے تھے دور سے دیکھیں کہ وہ دور سے آ رہے تھے